حضرت صدر الفاظل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مرادہ بادی علی رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس کے تحت لکھتے ہیں اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جو ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ایک سو اٹھاسی میں ارشاد رب العباد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ترجمہ کنزل ایمان اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ خاؤ اس آیت کی تفسیر میں اس طرح حضرت مفتی محمد نعیم الدین مرادہ بادی فرماتے ہیں اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال خانہ حرام فرمایا گیا وہاں لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جوٹی گوائی یا چغل خوری سے یہ سب ممنوع اور حرام ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوہ کھیلنے کے سامان سے جوہ کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا الامان والحفیظ اب جوہ کہتے کس کو ہے جوہ کی تعریف کیا ہے دیفینیشن کیا ہے جوہ کو عربی میں قیمار کہتے ہیں اور اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیے حضرت امیر سید شریف جرجانی قدسہ سر روح ربانی لکھتے ہیں حرم و خیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دے دی جائے گی یہ قیمار یعنی جوہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کل دنیا میں جوہ کے لتنے طریقے ہیں اور ان میں سے چند طریقے سماعت کر لیں بعض اوقات ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں انعامی سکیم ہے یا یہ جناب ایک فارمائلٹی کی چیز ہے جوہ نہیں ہوتا تو چند چیزیں سن لیجئے لاٹری نمبر ایک لاٹری لاٹری جس کو کہتے ہیں اس طریقے کار میں لاکھوں کروڑ روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں پھر قرآن دازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ تقسیم کر دیے جاتے ہیں جبکہ بقیہ تمام افراد کی رقم جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے یہ بھی جوہ کی ایک صورت اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نمبر دو پرائز بانڈ کی پرچی نارملی جو پرائز بانڈز ہوتے ہیں دو سو ساڑھے ساتھ سو پندرہ سو ساڑھے ساتھ ہزار والے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انعام لگتا ہے تو ٹھیک نہیں لگتا تو رقم یعنی بانڈ آپ کے پاس رہتا ہے علماء اس کو جائز کہتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو پرچیاں بیشتے ہیں بعض اوقات ان کے پاس بانڈ ہوتے ہیں بعض اوقات پرائز بانڈز بھی نہیں ہوتے بس ایک نمبر لکھ کر دے دیا کہ اگر آپ کو اس کا انعام لگ گیا تو اتنے آپ کو روپے دے دیے جائیں گے ہزاروں لوگوں کو یہ پرچیاں بیش دی جاتی ہیں جس کو لگ گیا اس کو لگ گیا جس کو نہ ملا اس کی رقم ڈوب گئی یہ بھی جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے ایک اور جوا بڑا عام ہو گیا وہ ہے موبائل میسیجز کے ذریعے ایک میسیج ملتا ہے کہ بتائیے آج کے میچ میں کونسی ٹیم جیتے گی یا پاکستان کس دن بنا تھا اس طرح کے بڑے آسان سے کوئیسٹنز کیے جاتے ہیں اور اس میسیج کی کوئی قیمت ہوتی ہے پانچ روپے دس روپے پندرہ روپے اور لاکھوں روپے انام کا لالش دیا جاتا ہے لاکھوں ہزاروں لوگ میسیجز کرتے ہوں گے چند لوگوں کو اگر انام مل گیا باقی سب کی رقم ڈوب گئی یہ بھی جوا جہنم میں لے جانے والا کام اور حرام ہے اسی طرح پزلز پہلی پوچھی جاتی ہے کوئسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایک معمہ دیا جاتا ہے اس کو جو حل کرے گا اس کو انام ملے گا زیادہ حل کرنے والے ہوں گے تو قرآن دازی سے فیصلہ ہوگا چند لوگوں کو انام ملا باقی کی رقم ضائع ہو گئی اور اگر رقم ضائع ہوئی تو اس کے بعد وہ بھی حرام ہو گیا ہاں ایسی کوئی صورت ہو ایسا کوئی معمہ ہو ایسا کوئی کوئی کوسٹن ہو کہ جس کے جواب دینے میں آپ کی کوئی رقم نہ جاتی ہو فری آف کاؤسٹ ہو اور اس میں جو صحیح جواب دے اس کو انام دیا جائے اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو اس طرح کا تو درست ہے ورنہ اگر فیس لی جاتی ہو اور فیس ضائع ہوتی ہو تو یہ شرعن درست نہیں ہے ایک اور جو قسم ہے وہ ہے پیسے جمع کر کے قرآن دازی کرنا چند دوست مل کر پیسے ملاتے ہیں چلو بھائی سب سو سو روپے ملاتے ہیں اور پھر قرآن دازی نکالتے ہیں جس کی پرچی نکل آئی اس کو ساری رقم دے دیں گے تو ایک کو انام ملا باقی کی رقم ڈوب گئی اس کا لینا حرام ان سب کا اس چیز میں حصہ لینا حرام یہ بھی جوہت ہے اور ایک اور بڑی وبا وہ مختلف گیمز کے اندر مثلا کرکٹ کیرم بلیر تاش شترنج گھڑ دور بلکہ مرغوں کی لڑائی میں نہ جانے جانوروں کی لڑائی میں کثیر رقم لگائی جاتی ہے کہ یہ جیتے گا یہ نہیں جیتے گا اتنے رن پر آؤٹ ہو جائے گا نہ جانے سکتے کی کتنی قسمیں ہیں ان تمام رقوم کو لگانے کے بعد جیت گیا تو انعام نہ ملا تو رقم چلی گئی یہ بھی جوہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جوہ کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہِ الہی میں سچی توبہ کرے مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرامی رہے گا اسی زمن میں رہنمائی کرتے ہوئے عالی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمان فرماتے ہیں جس قدر مال جوہ میں کمایا محض حرام ہے اس سے نجات کی یہی صورت ہے کہ جس جس سے جتنا جتنا مال جیتا ہے اسے واپس دے یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کروالے اگر وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کرے یا ان میں جو آقل بالغ ہو ان کا حصہ ان کی رضا مندی سے معاف کروالے باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ نہ بالغ سے معافی ممکن نہیں اور جن لوگوں کو پتا نہ چلے کسی طرح ان کا پتا نہ چلے نہ ان کے ورثہ کا پتا چلے ان سے جس قدر جیتا تھا اس نیت سے ان کی نیت سے وہ خیرات کر دے اگرچہ اپنے ہی محتاج بہن بھائیوں بھانجو بھتیجوں کو دے دے آگے چل کر مزید فرماتے ہیں غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلان سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو انہیں کیا ان کے ورثوں کو دے یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے صدقہ کرے اور زیادہ پڑھنے یعنی مانا یہ کہ مثلا ایک شخص سے دس بار جوا کھیلا کبھی جیتا کبھی وہ جیتا اور یعنی سامنے والی جواری کے جیتنے کی رقم مقدار مثلا سو روپے کو پہنچی اور یہ خود سب دفعہ ملا کر سوا سو جیتا تو سو سو برابر ہو گئے پچیس یعنی اس سامنے والے جواری کے دینے رہے اتنے ہی پیسے اسے واپس دے دے وعلی حادل قیاس اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کونکون لوگ تھے کتنا مال جوہ میں جیت لیا وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں جس قدر مال جوہ سے کمایا ہوگا اتنا ان مالکوں یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے اور آقبت یعنی آخرت یوں ہی پاک ہوگی سوچئے حرام مال آنا تو کتنا آسان ہے اس سے چھٹکارہ پانا کتنا مشکل ہے اس سے پہلے ہی بجھایا جائے پہلے ہی اس سے اپنے آپ کو بری کر لیا جائے تو اے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں فیضان اتار مسجد میں مدنی حلقے میں آنے والے اسلامی بھائیوں نیت کر لیجئے کسی بھی قسم کے جوہ بلکہ کسی بھی قسم کی حرام کمائی سے انشاءاللہ دور رہیں گے مالک کریم ہم سب کو حلال طیب پاک اور آسان اور وسعت والا روزگار عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین